وَالْمَعَانِ الْمُوْجِبَةُ لِلْغُسْلِ اِنزَالُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْتِقَاءُ الْخَطَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ اِنزَالٍ وَالْحَيْضُ وَالْنِفَاسِ بھئی غسل غزو کے فرائز بھی گزر گئے سنتیں مستحبات بھی گزر گئے غسل کے فرائز بھی گزر گئے سمجھ میں ہے غزو کے کتنے فرائز پڑے آپ نے چار پڑے اور غسل کے کتنے فرائز ہیں تین فرائز ہیں یعنی سلی کرنا ناکھ میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پر پانی بہانا سمجھ میں ہے ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا یہ فرض ہے اور تین مرتبہ یہ سنت ہے اور یاد رکھئے پورے بدن کو پانی پہنچانا ہے لہٰذا بدن پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جس کی تہ بن گئی ہے جلد پر اور خال تک پانی نہیں پہنچا تو پھر اس پر پانی اوپر اوپر ڈال بھی دیں جب خال تک نیچے نہیں پہنچا تو پھر غسل یا وضو بھی کامل نہیں ہوا اسی سے نیل پالش کا حکم بھی آپ کو معلوم ہو گیا بھئی عورتیں جو ناکھن پر لگاتی ہیں بھئی تو وہ ایک تہ جم جاتی ہے بقاعدہ موٹی سی اوپر لہٰذا جب وہ لگائی تو اس کے بعد اب غسل کریں گی یا غسل کریں گی تو پانی نیچے تک نہیں پہنچے گا لہٰذا غسل بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا والمعان الموجبہ آج بتلائیں گے غسل کو واجب کرنے والی چیزیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں والمعان الموجبت للغسل اور وہ علتیں جو واجب کرنے والی ہیں غسل کو وہ علتیں وہ اسباب جو واجب کرنے والے ہیں میں نے بتلایا تھا معانی معانی کے لفظ کے کیا تجمع کرنا ہے سبب اور علت کے بھائی شقہ کی کتابوں میں بھائی تو کہتے ہیں والمعان الموجبت للغسل وہ اسباب جو واجب کرنے والے ہیں غسل کو پہلا سبب آیا انزال المنی علا وجہ الدفط والشہوت منی کا خروج ہے علا وجہ الدفط دفط کہتے ہیں معانی اچھل کر کود کر والشہوت کود کر ہو اور شہوت کے ساتھ ہو من الرجل والمرعت آدمی سے اور عورت سے تو خروج منی پہلا سبب ہے خروج منی جب بھی پایا جائے گا شہوت کے ساتھ ہو معانی یہ شرط ضروری ہے سمجھ میں آیا شہوت کے ساتھ ہو گئی تو اس صورت میں اوصل واجب ہو جائے گا چاہے یہ بیداری کی حالت میں ہو کوئی شخص بیوی کے ساتھ اپنے صحبت کرتا ہے اس سے یا معانی چاہے نیند کے صورت میں ہو گئی سمجھ میں ہے نیند سویا ہے احتلام ہوا تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا اوصل واجب ہو جائے گا بھئی لیکن اگر شہوت کے بغیر منی نکل آیا بھئی یاد رکھو بعض اوقات یہ آدمی کمزور ہے زیادہ سامان اٹھایا بھئی تو خروج منی ہو گیا یا انچی جگہ سے گر پڑا اور خروج منی ہوا اس صورت میں اس صورت میں غسل واجب نہیں کیونکہ خروج منی تو ہے لیکن شہوت کے ساتھ نہیں اور شہوت کی قید ضروری میں نے بتلایا آپ کو ہاں یہ دفق کود کر یا اچھل کر یہ عموماً ہوگا ہی اسی طرح یہ قید واقعی ہے مالانا واقع میں ہوگا اسی طرح جب شہوت کے ساتھ ہو تو کود کر یا اچھل کر یہاں ایک قیمتی مسئلہ بھی آپ کو بتلا دوں ایک شخص ہے مثلا اسے احتلام ہوا اور احتلام کے بعد اس نے غسل کر دیا غسل کرنے کے بعد پھر منی کے کچھ قطریں نکل آئے گا تو یاد رکھئے پہلا غسل ختم ہوا اسے پھر نیسیرے سے کیا کرنا پڑے گا غسل کرنا پڑے گا بشرتے کہ اس نے اس کے بعد پشاب نہ کیا ہو سمجھ میں آئے اگر پشاب نہیں کیا تھا اور ویسے ہی نہا لیا تھا اور پھر کچھ قطریں نکل آئے تو اسے کیا کرنا پڑے گا پھر نیسیرے سے غسل کرنا پڑے گا صورت سمجھ میں آگے ہاں اگر اس نہانے کے بعد وہ کوئی نماز وغیرہ پڑ چکا تھا وہ ٹھیک ہو گئے اس کے بعد پھر اب یہ قروج منی پائے گی لہٰذا آپ پھر کیا کرنا پڑے گا اس میں لیکن اگر وہ پشاب کر چکا تھا اب اس کے بعد پھر کچھ قطریں نکلتے ہیں مالانا تو اب یہ قروج منی ہے بلا شہوت کے لہٰذا اس سے صرف حضور ٹوٹے گا غسل واجب نہیں ہوگا مسئلہ سمجھ میں آگیا سب کو بھئی وَالْتِقَاءُ الْخَطَانَيْنِ اور دونوں شرمگاہوں کا مل جانا بھئی من غیر انزال اگرچہ بغیر اگرچہ بغیر انزال کئی کیوں نہ ہوگا مرد اور عورت کی شرمگاہ کا مل جانا بھئی اس صورت میں بھی غسل کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا لیکن یاد رکھئے صرف مل جانے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ کچھ نہ کچھ دکور بھی پایا جائے کھر اس کے بعد غسل واجب ہوگا وَالْحَيْضُ وَالْنِفَاسِ اور حیض اور نفاس بھی مارانہ یہ بھی اطباب ہیں غسل ان کی وجہ سے جب پاک ہو تو غسل واجب ہوا مارانہ تو حیض ہر مہینے عورت کو چند آیام خون آتا ہے اور نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے تو ان سے جب پاک ہو تو غسل کرنا پڑے گا بھئی چار اطباب سمجھ میں آئے بھئی بہن سا پہلا کہا انزال المنی ثانی کیا ہے انتقاؤل خطانین بھئی اگرچہ بغیر انزال ہی کہ کیوں نہ ہو تو کچھ دخول پایا گیا بس غسل واجب ہو گیا اسی طرح حیض ہے مالانہ حیض کے بعد کیا کرنا پڑے گا غسل کرنا اور نفاس کے بعد بھی کیا کرنا پڑے گا غسل وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ لِلْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْإِحْرَامِ وَعَرَفَةَ اور سنت جاری فرمائی ہے رسول اللہ وَسَلَّمَنِ غُسَلْكِ لِلْجُمْعَةِ کس کے لئے بھئی جمعے کے لئے بھئی جمعے کی نماز کے لئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو جمعے کے دن نماز فجر سے لے کر جمعے کی نماز تک وہ لوگ جن پر جمعہ واجب ہے ان کے لئے غسل کرنا نہانا مسنون ہے بھئی کب سے کب تک بھئی فجر سے لے کر جمعے کی نماز تک اس دوران اس بیش میں کس شخص کے لئے جس پر جمعہ واجب ہے اس کے لئے غسل کرنا مسنون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سنت ہے وَالعیدین اور دونوں عیدین کے لئے عید الاضحا کے لئے بھی اور عید الفطر کے لئے بھی اس کے لئے بھی غسل کرنا مسنون ہے مسنون ہے وَالْإِحْرَام اور احرام کے لئے بھی کیا ہے کوئی شخص حج کے لئے جا رہا ہے یا عمرے کے لئے جا رہا ہے تو سنت کیا ہے غسل ویرام ماننے سے پہلے غسل کر لیں وَعَارَفَا اور اسی طرح یومِ عَارَفَا ہے بھئی یومِ عَارَفَا جانتے ہیں یا نہیں بھئی حج کا دن حج کا دن بھئی جب سب تمام حاجی عَارَفَات میں کٹھے ہوتے ہیں بھئی سمجھ میں آئے ہیں نومی ذل حج کو نو ذل حج کو بھئی دس کو تو عید ہوتی ہے قربانی ہوتی ہے نو ذل حج کو عَارَفَا میں تمام حاجی جاتے ہیں بھئی اور یہ فرض ہے حج کے اندر بھئی جو عَارَفَات نہیں کیا اسہ حجی نہیں ہوا بھئی سمجھ میں آئے بھئی تو عَارَفَات میں جانا یہ فرض ہے حج کے اندر تو اس روز عرفہ کے روز بھئی زوال کے بعد بھئی کس کے بعد یعنی سورج جب سر سے ڈھل جائے بھئی جلکل ایک سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہوتا ہے عین سر پر آ جاتا ہے مولانا پھر اس کے بعد پھر اس کی نزول شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف بھئی تو یہ زوال ہو گیا مولانا اس کو زوال کہتے ہیں تو زوال کے بعد عرفہ کے روز غسل کرنا مسنون ہے تو سنت ہے مولانا غسل کتنے مواقع پر بھئی چار مواقع جمعہ عیدین احرام اور عرفہ بھئی وَلَيْسَ فِي الْمَزْجِ وَالْوَدْيِ غُسْلٌ وَفِيهِمَ الْغُضُوءٌ کہہ رہے ہیں بھئی مزی اور وَدْي کے اندر غسل نہیں ہے وَفِيهِمَ الْغُضُوءٌ ان دونوں میں کیا ہے؟ غُضُوء ہے بھئی ایک لفظ منی گزرا ایک مزی ہے ایک ودی ہے بھئی منی تو معروف ہے جانتے ہیں ایک مزی ہے مولانا جو شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے کچھ گاڑے قطرے اور منی کی بنسبت پتلے ہوتے ہیں شہوت کے وقت خارج ہوتے ہیں اور اس سے غسل فرض نہیں ہوتا بھئی بلکہ اس کی وجہ سے صرف کیا ہوگا؟ غُضُوء کرنا پڑے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ اور فرق یہ ہے مولانا مزی اور منی سے انسان کی شہوت ختم ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی مزی میں ایسا نہیں بھئی وَلْوَدِي وَلْوَدِي اور وَدِي جو ہے یہ پشاپ کے بعد کچھ گاڑے خطرے کبھی نکلتے ہیں اس کو وَدِي کہتے ہیں بھئی تو ان دونوں سے بھی ان دونوں سے غسل واجب نہیں ہوتا بھئی تو کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْمَزْجِ وَالْوَدِي غُسْلٌ مَزْجِ اور وَدِي کے اندر غُسل نہیں ہے وَفِيهِمَ الْوُضُوء اور ان کے اندر غُضُوء غُضُوء واجب ہے وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةُ مِّمَا اِسَّمَائِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَمَا الْبِخَارِ اب آپ کو بتلا رہے ہیں کون کون سے پانی ہے کس قسم کے پانی سے غُضُوء کرنا غُسل کرنا جائز ہے اور کس قسم کے پانی سے غُسل اور غُضُوء کرنا جائز ہے تو کہتے ہیں وَطَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ تَحَارَةُ نَاپاکیوں سے حاق یہ اخداث جمع ہے حدث کی مالانا اور حدث یاد رکھو دو قسم پر ہے بھئی یہ نجاستِ حکمیہ کا نام ہے حدث نجاستِ حکمیہ کا نام ہے یعنی بے غُضُوء ہونا یا بے غُسل ہونا بھئی تو یہ دو قسم پر ہے ایک حدثِ اصغر ہے ایک حدثِ اکبر ہے بھئی حدثِ اصغر کہتے ہیں بے غُضُوء ہونا کیا ہونا بے غُضُوء ہونا مثلا کوئی ایسا سبب پایا جائے جس کی وجہ سے انسان کا غُضُوء ٹوٹ جائے کیا ٹوٹ جائے تو کیا کہتے ہیں اسے حدث لاحق ہو گیا کیا لاحق ہو گیا یعنی یہ بے غُضُوء ہو گیا اور کونسا حدث ہے مالانا حدثِ اصغر ہے اور اگر کوئی ایسا سبب پایا جائے جس کی وجہ سے انسان پر غُصل واجب ہوتا ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو حدث لاحق ہوا کونسا حدث حدثِ اکبر بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَالطَحَارَتُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَتُن اور طہارت حاصل کرنا مِنَ الْأَحْدَاثِ نَاپاکیوں سے جائزتن یہ جائز ہے بِمَا اِسْسَمَائِ آسمان کے پانی سے آسمان سے برسے ہوئے پانی سے مالانا یعنی بارش کے پانی سے غُضُو کرنا یا غُصل کرنا جائز ہے وَالْعَوْدِيَتِ عَوْدِيَ جَمْعَهِ وَادِي کی مالانا دو پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ کیا کہلاتا ہے وادی کہلاتا ہے تو بھئی یاد رکھو پہاڑوں میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی کٹھا ہو کر اطراف میں نکلتا ہے بھئی بڑا زیادہ پانی و زیادہ بارش ہو تو بہت زیادہ پانی نکلتا ہے سارا اکٹھا ہو کر جس طرف کو راستہ ملے نکلتا ہے اور اگر زیادہ بارش ہو جائے بڑی تباہی مچا دیتا ہے اس علاقے کے اندر بھئی اور پھر یہ پانی جگہ جگہ رکھ جاتا ہے مالانا سمجھ میں آیا بھئی جہاں ذرا گہری زمین ہے یہ وہاں رکھ گیا تو یہ جو وادیوں کا پانی ہے یہ جنگلوں میں جو کھڑا پانی ہے اس کے ذریعے بھی وضو کرنا جائز ہے وَالْعُيُون عُيُون جمع ہے عین کی مالانا چشمے کو کہتے ہیں چشموں کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے وَالْعَبَار عَبَار جمع ہے بیر کی مالانا بیر کی کوئن کو کہتے ہیں کوئن کو کوئن کے پانی سے بھی وضو کرنا وضو اور غسل کرنا جائز ہے وَمَاِ الْبِحَارِ اور سمندروں کے پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے بھئی وَلَا تَجُوزُ تَحَارَةُ بِمَا اِنِ اُعْتُوا سِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالْسَمَرِ اور جائز نہیں ہے بیمائن ایسے پانی کے ساتھ ایسے پانی کے ساتھ وَعَتُوا سِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالْسَمَرِ جسے نچوڑا گیا ہو درخ سے اور پھل سے کہ بھئی کسی درخ میں کوئن نچوڑا پانی نکال لیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور یا کسی پھل وغیرہ کوئن نچوڑا اور اس سے پانی نکال لیا اس پانی کے ساتھ غضو کرنا یا غسل کرنا جائز نہیں بھئی اس سے نہیں ہوگا اسی طرح وَلَا بِمَا اِن نَنَا ہی ایسے پانی کے ساتھ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ غَالِبَ آگیا ہو اس پر غیرہو اس کے علاوہ بھئی پانی ہے پانی کے اندر کوئی اور چیز ملی پانی کے علاوہ اور اس پانی پر کیا آگئی غالِب آگئی بھئی تو اس پر غالِب آگئی فَأَخْرَجَهُ عَنْ تَبْعِ الْمَا پس اس نے نکال دیا اس کو پانی کی طبیعت سے پانی کے اندر کوئی چیز مل گئی اور اس نے پانی کیوں اس کی طبیعت سے نکال دیا یعنی اس کو بدل دیا سمجھ میں آیا یعنی اس میں اس کا جو پتلا پن تھا پانی پتلا ہوتا ہے یا گاڑا ہوتا ہے اس کا پتلا پن ختم ہو گیا تہلے بڑے آرام سے تیزی سے بہتا تھا اب اس میں وہ بہاؤ بافی نہیں ہے سمجھے تو جب کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس پانی کو اس کی طبیعت سے نکال دے یا اس کا نام بدل جائے لوگ اب اس کو پانی نہیں کہتے آگے مثالیں آ رہی ہیں تو دوبارہ دیکھو مولانا وَلَا تَجُوزُوا تَحَارَتُ بِمَائِنِ اَعْتُسِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالسَّمَرِ اور جائز نہیں ہے تَحَارَتْ بِمَائِنِ ایسے پانی کے ساتھ اُعْتُسِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالسَّمَرِ جس کو نچوڑا گیا ہو درخت اور پھل سے وَلَا بِمَائِنِ اور نہ ہی ایسے پانی کے ساتھ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ جس پر پانی کا غیر کیا آجائے غالب آجائے فَآخرَ جَوَا اِن تَبْعِ الْمَائِ پس اس کو نکال دے پانی کی طبیعت سے یعنی کیا ہو جائے وہ گاڑا ہو جائے نام بدل جائے مثالیں قَلْ اَشْرِبَتِ جیسے کہ نشاور مشروبات ہیں جیسے کہ اَشْرِبَا یاد رکھو جمع ہے شراب کی اور شراب عربی زبان میں ہر مشروب کو شراب کہا جاتا ہے کوئی بھی شربت ہے کوئی بھی چیز پینے والی ہے اس کو کیا کہتے ہیں شراب کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں وہ نہیں بھئی اس کے لئے عربی ملک خمر ہے بھئی کیا ہے خمر ہے ہاں جو بھی مشروب ہو جو بھی پینے والی چیز ہو اس کو کیا کہتے ہیں وہ شراب سمجھ میں آیا تو اسی لئے آپ عرب میں جائیں گے وہاں بھئی جوس وغیرہ کے ڈبے لکھے ان سے ہوں گے تو اوپر لکھا ہوگا بھئی شراب الفوا کے یا فلان چیز کا شربت وغیرہ یہ لکھے ہوگا تو شراب ہر پینے ہوگا لیکن اسطلاح ہے فقہا کے اندر بھئی شراب نشہ آور مشروب کو کہتے ہیں فقہا کے اسطلاح میں شراب کس کو کہتے ہیں نشہ آور مشروب کو کہتے ہیں فقہا نے احکام سے بحث کرنی ہے وہ آگے چل کر خضوری کے اندر آپ کو بتلائیں گے فلان شراب حلال ہے فلان کیا ہے جائز ہے فلان جائز نشہ آور چیزوں کی بحث کریں گے وہاں پر جس میں نشہ ہے وہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں کل اشریبتی جیسے نشاور مشروب ہیں والخلی اور سرکا ہے والمراقی اور شوربہ ہے ومائل باقلہ اور لوبیہ کا پانی ہے باقلہ لوبیہ کو کہتے ہیں ومائل ورد اور گلاب کا پانی یعنی عرقِ گلاب مراد ہے عرقِ گلاب ومائل زردج زردج یہ بھی مالانا زعفران کی طرح ایک پودا ہے جس کو کپڑے رنگنے کے لئے استعمال کرنے ہیں رسفر بوٹی ہے اس کے جیے کپڑوں کو رنگا جاتا ہے تو اس کے بھوگوے ہوئے پانی کو کیا کہتے ہیں جس پانی میں اس کو بھوگو کر رکھا رنگ وغیرہ نکل آیا وہ پانی کیا کہلاتا ہے ماعزردج بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھو بھئی ان سب چیزوں کے اندر اشریبہ اس میں دیکھو اور چیز پانی کے اندر ملائی بھئی اور چیز پانی کے اندر ملائی پانی کیا ہو گیا نشاور ہو گیا گاڑا ہو گیا تو طبیعت بدل گئی یا نہیں بھئی نام بھی بدل گئی یا نہیں نام ہیں ان کے مختلف مالانا کئی نام آگے آئیں گے بھئی سرکا ہے مالانا جس کو کوئی پانی کہتا ہے کوئی پانی نہیں طبیعت پانی جیسی ہے یا الگ ہے اس کی الگ ہے اسی طرح شوربہ ہے تو اور چیزیں دیکھو مل گئیں اور لو بیے کا پانی تو نام بدل گیا مالانا اچھا بھئی اور ما اے زردج بھئی ما اے زردج بھئی اس کا حکم انہوں نے ان پانیوں میں ذکر کیا جن سے طہارت جائز نہیں ہے سمجھ میں آیا لیکن اس کا حکم اور زافران کا ایک حکم ہے زافران کا حکم آگے آنے والا ہے زافران بھئی کسی پانی کے اندر زافران جانتے یا نہیں جانتے بھئی ایک رنگدار بھئی زرد رنگ کے خوشبودار گھاس ہے مالانا جس کو دواؤں وغیرہ میں اور کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے معروف ہے تو وہ زافران اگر کسی پانی کے اندر تھوڑا سا مل جائے تو اس سے وہ پانی اپنی حقیقت سے نہیں نکلا بھئی معمولی سا رنگ آ گیا کوئی اور اس میں تبدیلی نہیں آئی اسی طرح زردج ماؤ زردج بھی اسی طرح ہے اس کا بھی کیا ہے وضو وغیرہ کرنا جائے لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ وہ تھوڑی مقدار میں ملے ہلکا سر رنگ آیا اگر خوب زیادہ ملا دیا جس کی وجہ سے کیا ہو گیا پانی کے رنگ بوزائی سے وغیرہ میں دعو صاف بدل گئے تو پھر نہیں آگے تفصیل آ رہی بہرحال یہ یاد رکھنا ما الزردج کو صاحب خدوری نے کس کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ جن کے ساتھ وضو کرنا جائز لیکن صاحب ہدایہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کا وہ ہکم ہے جو ما زافران تو یہ ما زافران ہاں ایک جو ہے تعویل کے یہ یہ یہاں بھی صحیح ہے کونسی صورت جبکہ زرد کو کیا ہو جائے رنگ اس میں آ جائے بلکل رنگ ہی بدل گیا مالانا یا گڑا ہو گیا تو پھر اس صورت میں بات صحیح ہے بھئی وَتَجُوزُ الطَحَارَةُ بِمَائِن خَالَتَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ اور جائز ہے پاکی بیمائن ایسے پانی کے ساتھ خَالَتَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ جس کے ساتھ مل گئی ہو کوئی پاک چیز فَغَيَّرَ أَحَدَ اَوْصَافِ تو بدل ڈالا اس نے اس کے پانی کے اوصاف میں سے ایک کو کمائل مدی جیسے کہ سیلاب کا پانی ہے بھئی کمائل مدی سیلاب کا پانی بھئی تین اوصاف ہیں پانی کے رنگ بو ضائفہ کتنے اوصاف تین رنگ بو ضائفہ سورہ سمجھ نہیں آگئے اب اگر کوئی پاک چیز پانی کے اندر مل جائے اور پانی کے تین اوصاف میں سے صرف ایک وصف بدلا ہے تو کوئی حرج نہیں مولانا اس پانی سے آپ کیا کر سکتے ہیں غضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی جیسے میں نے مثال ذکر کی تھوڑا سا زافران مل گیا سمجھ میں آیا تو ایک وصف تو بدل گیا رنگ تھوڑا سا معمولی سے بدل گیا لیکن بو اور زائقہ تو وہی ہے یا اسی طرح گیا سابون مل گیا پانی کے ساتھ لیکن معمولی سے مل ہے ایک وصف کیا ہوا ہے صرف بدلا ہے تو ان کے ساتھ جائس ہے اگر زیادہ مل جائے تو پھر اس صورت میں دو وصف بدل جائیں گے رنگ بھی بدل جائے گا اور زائقہ بدل جائے گا بلکہ ہو سکتا بو بھی بدل جائے تو پھر اس صورت میں اگر کہ پاک چیز مل ہے لیکن آپ اس کے ساتھ وضو وغیرہ کرنا جائز نہیں تو یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وَتَجُوزُ تَحَارَتُ بِمَا اِن خَالَتَهُ شَيْءٌ تَاحِرٌ اور جائز ہے تَحَارَت ایسے پانی کے ساتھ مل گئی ہو اس کے ساتھ کوئی پاس چیز تو اس نے بدل ڈالا اس کے اعصاف میں سے ایک کو کمائل مدی جیسے سیلاب کا پانی ہے بھئی سیلاب کا پانی آتا ہے مٹی ملی ہوتی ہے یعنی ملی ہوتی ساتھ بھئی ملی ہوتی ہے دیکھو سر رنگ بدل گیا اس کو اشنان بھی پڑھ سکتے ہیں اشنان بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ کے اوپر زمہ بھی صحیح اور کسرہ بھی صحیح ہے جس کے ساتھ اشنان بوٹی مل گئی ہو یہ اشنان بھی کوئی بوٹی ہے جسے کیا کرتے ہیں کوئی صفائی وغیرہ کے لئے پانی میں ملاتے جسے سمجھ میں آئے وصابون بھئی اور اسی طرح وہ پانی جس کے ساتھ کیا مل جائے صابون وزافران اور جس کے ساتھ کیا مل جائے زافران بھئی زافران اور میں نے کیا بتلایا تھوڑا سا ملا ہو بھئی جس سے کیا ہو تین اوصاف میں سے صرف ایک بدلا ہو ایک دو بدل گئے پھر کیا حکم آپ لگا دیں گے بھئی جائزہ نہیں ہے وَكُلُّ مَا اِنْ دَائِمٍ اِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نِجَاسَتٌ لم يَجُزِ الْوُزُوءُ بِهِ قَلِيلًا کَانَ اَوْ قَسِرًا اور ہر کھڑا پانی مائے دائم کہتے ہیں جو کھڑا ہوا پانی ہے ایک تو مائے جاری ہے بھئی دریا کے اندر پانی بہ رہا ہے نہر میں وہ مائے جاری کہلاتا ہے اور ایک جگہ کھڑا ہوا پانی وہ کیا کہلاتا ہے مائے دائم بھئی اور کھڑا ہوا اور ہر کھڑا ہوا پانی اِذَا وَقَعَتْ کی ہی نِجَاسَتٌ جب اس کے اندر کوئی نجاست گیر جائے لم يَجُزِ الْوُزُوءُ بِهِ تو اس سے وضوء کرنا جائز نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تھوڑی سی نجاست لے گر گئی بس مانا پانی نجس ہو گیا قَلِيلًا کَانَ اَوْ قَسِیرًا تھوڑا ہو یا زیادہ بھئی تھوڑا ہو یا زیادہ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِحِفْظِ الْمَائِ مِنَ النَّجَاسَةَ اتلیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے بِحِفْظِ الْمَائِ پانی کی حفاظت کا مِنَ النَّجَاسَتِ کس سے نجاست نجاست سے حفاظت کا حکم فرمایا ہے فَقَالَ پس فرمایا ہے حضور صلی اللہ بھئی حضور صلی اللہ نے حکم فرمایا کہ نجاست سے پانی کی حفاظت کرو بھئی معلوم ہوا آگے آنے والی حادیث میں دیکھنا بھئی پانی میں نجاست پانی کی کیا کو نجاست سے بچانے کا حکم دیا معلوم ہوا نجاست کی گرنے سے پانی کیا ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا فَقَال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ لَا يَبُولَنَّ ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے وَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے فِي الْمَائِ الدَّائِمِ کھڑے ہوئے پانی میں وَلَا يَبْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الجَنَابَ اور ہرگز اس کے اندر غسل نہ کرے جنابت سے سمجھ میں آئے پانی کھڑا ہوئے بھئی ایک شخص جا کر اس میں غسلے جنابت کر لیتا ہے نہیں بھئی حیث جی درست نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے معنی فرمایا سارا پانی وَلَا نَجَسْتُ ہو جائے گا بھئی وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام دوسری حدیث معنی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اِزَسْتَئِ قَضَ اَحَدُمْ مِمْ مَنَامِهِ جَبْ بِدَار ہو تم میں سے کوئی ایک مِمْ مَنَامِهِ اپنی نیل سے فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ تو وہ ہرگز نہ ڈالے ہرگز نہ ڈالے ہرگز نہ ڈبوئے یَدَهُ اپنے ہاتھ کو فِي الْإِنَائِ بَرْتَن کے اندر حَتَّا يَوْسِلَحَ سَلَاسًا یہاں تک اسے کتنی دفعہ دھولے تین دفعہ دھولے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ اس لئے کہ وہ شخص نہیں جانتا اَيْنَ بَاتَتْ يَدُوهُ کہ کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ نے باتا کا مانا رات گزارا اسے پتا نہیں ہے اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہو سکتا ہے کوئی نجاست وغیرہ اس کے ہاتھ پر لگ گئی ہو تو وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا سارا پانی کیا ہو جائے گا لہذا پہلے کیا کر لینا چاہئے چلیئے بس مرانا حَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ لِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ